رہی بات وضو کی تو وضو کے دوران وضو کے درمیان کوئی دعا پڑھنا کوئی ذکر پڑھنا بیدعات ہو تو ایسا ہماری معلومات میں نہیں ہے خاص اس تائم پر کسے نے کوئی ایسا طریقہ اپنایا ہو تو الگ چیز ہے لیکن یہ کہ دوران وضو آپ کوئی ذکر نہیں کر سکتے سلام کا جواب نہیں دے سکتے خاص طور سے کہ آپ باہر کہیں وضو کر رہے ہیں کوئی بات روم میں نہیں ہے باہر کہیں وضو خانے پر وضو کر رہے ہیں کسی نے سلام کر دیا آپ نے جواب دے دیا تو آپ یہ کہیں کہ یہ بیدت ہو گیا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسی کوئی چیز حدیث کی روشنی میں میرے علم میں نہیں ہے کہ ایک چیز کو بیدت کا جائے بلکہ دوران وضو بھی بعض دعائیں ملتی ہیں جن کے صحیح اور ضعیف ہونے میں اختلاف ہے بعض علماء نے اس روایت کو صحیح بھی کہا جیسے ایک روایت ہے کہ دوران وضو بحالت وضو یہ دعا پڑھنا چاہیے تو یہ روایت ہے اس کو کچھ علماء نے ضعیف کا ہے کچھ علماء نے حسن کا ہے لیکن برحال علماء کا ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے باقعدہ آپ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ کہنا ہے کہ وضو کے درمیان کوئی ذکر ہو جائے کچھ آدمی بول دے تو یہ بیدت ہے تو یہ چیز آپ نے کہاں سے اخص کی ہے میں اس کو سمجھنے سے قاسر ہوں کیونکہ ایسی کوئی بات میری معلومات میں نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس میری معلومات میں یہ ہے کہ بعض اور ماں باقعدہ اس دوران دعا پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں اس کے علاوہ اس دوران اگر کوئی سلام کر رہا ہے تو سلام کا جواب دینے میں بھی کوئی قباہت نہیں ہے اس طرح اگر آزان ہو رہی ہے اور آدمی وضو کر رہا ہے آزان کا جواب دے رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو جہاں تک وضو کی بات ہے تو وضو اگر باتروم میں اندر آدمی نہیں ہے باہر ہے جیسے کہ وضو خانہ ہوتا مزدوں میں تو وہاں پہ اگر وہ وضو کے دوران اس کو چھینکا گیا الحمدللہ کہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح کس نے سلام کر لیا جواب دے دیا تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح ازان ہو رہی ہے اور جواب دے رہا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وضو کے حالت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کو ہم بیدت کہتے ہیں ان چیزوں کو وضو کے وقت اگر کوئی انجام دیتا ہے تو اس کو بیدت کہنے کی کوئی وجہ میرے پاس نہیں ہے بلکہ ہمارے نظر میں ان چیزوں کی گنجائش ہے تو یہ آپ کے تینوں سوالات تھے جن کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے رکھیں امید دیکھئے بات ہیں آپ کے لئے واضح ہوئی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں